موزد سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آشورہ کے روزے کے بارے میں جانیں گے محرم کی دس تاریخ کو آشورہ کا دن کہا جاتا ہے اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اسی روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے اس کی فضیلت و برکت میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم یعنی آشورہ کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو یعنی وہ لوگ صرف آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو تم لوگ نو تاریخ کا بھی روزہ رکھو نو تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکو تو گیارہ تاریخ کا بھی روزہ رکھو دس محرم کو تو آشورہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا ہی ہے اس کے ساتھ ایک دن ملا لو یا تو پہلے سے ملا لو یا بعد میں ملا لو تو دو دن روزے کے ہوں گے اور یہ یہودیوں کی مخالفت ہوگی اب ہم جانتے ہیں کہ آپ ان دونوں روزوں کی نیت کس طرح سے کریں گے آپ نے نو تاریخ کا روزہ رکھنا ہے یا پھر گیارہ تاریخ کا روزہ رکھنا ہے تو اس کی نیت آپ اس طرح سے کریں گے عربی میں اس طرح کریں اردو میں اس طرح سے نیت کریں نیت کرتا ہوں میں محرم الحرام کے مہینے کے روزے کی اور جب آشورہ کے روزے کی آپ نیت کریں گے تو اس طرح سے کریں اور جب اپنے زبان میں یا اپنے بہشہ میں نیت کریں گے تو اس طرح سے کریں یہ کہنے کے بعد روزہ رکھ لیں روزہ رکھنے کے بعد آشورہ کے دن بے شمار عبادت و ریاضت میں دن کو گزاریں انشاءاللہ تعالی فضیلتیں برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی